اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله القریم سانح باجور نے پوری امت کو نڈھال کر دیا ہے ایسے پاکیزہ لوگوں کا اجتماع علماء طلباء دیندار مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہراتے ہوئے اس لیے اکٹھے تھے کہ امن کا پیغام دیا جائے امن کے نام سے ورکرز کنونشن منقد ہوا لیکن صفاقوں کو جن کے موں کو خون لگ چکا ہے قتل و غارتگری انسانیت کا مسلمانوں کا قتل ان کی زندگی کا مشغلہ بن چکا ہے انہوں نے مسلمانوں کے اس اجتماع کو جو امن کے عنوان سے منقد تھا اس پر حملہ کیا اور پورے جلسے میں ایسی آگ بھڑکی کہ اس وقت تک جو اطلاعات ہیں چھالیس لوگ شہید ہو چکے ہیں اور سو سے دو سو کے درمیان زخمی ہیں ہسپتالوں میں ہیں زیرہ علاج ہیں یہ ایسا دل کو ہلا دینے والا ایک کربناک واقعہ ہے کہ صرف جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں پر حملہ نہیں بلکہ پورے پاکستان پر حملہ ہے پورے امت مسلمہ پر حملہ ہے لیکن ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ امن اور فساد ایک دوسرے کے مقابلے میں آگئے جمعیت علماء کے کارکن امن کی آواز بلند کر رہے تھے اور مفسدین نے فساد کا وہاں پر مظاہرہ کیا اللہ رب العزت کی مشیت کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ اَطْفَأَهَ اللَّهِ جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجائے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور یہ لوگ روح زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفسِدِينَ اور اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہمیں اتمنان ہے کہ ہم امن کے درفدار ہیں ہم مشیعت الہی کی عالم بردار ہیں اور ہماری آواز امت مسلمہ کی آواز ہے ہماری آواز قرآن کی آواز ہے ہماری آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مقدس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آواز ہے اور انشاءاللہ ان واقعات سے یہ سلسلہ رکھ نہیں سکتا بڑے امتحان آئے ہم پر حملے ہوئے ہمارے کارکون شہید ہوئے تمام تر قربانیوں کے باوجود ہم نے حق کا پرچم بلند رکھا اور کسی محاص پر ہم نے حق کا پرچم جھکنے نہیں دیا الحمدللہ سو ایک نظریاتی جنگ ہے ایک طرف امن کے عالم بردار ہیں دوسری طرف فساد کے عالم بردار ہیں جو تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں ان کی ایمان کا انکار کرتے ہیں یہ جاہل ہیں یہ صفاق ہیں یہ قاتل ہیں یہ اسلام دشمن ہیں یہ مسلمان دشمن ہیں اور ان کے خلاف ہماری امن کی تحریک جاری رہے گی ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے ہم امت مسلمہ کی بقا کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ اس میں ہمیں سرخوئی ہوگی ہمیں اللہ کی ذات پر یقین میرے محترم دوستو یہ جو گمبیر صورتحال پیدا ہوئی ہے جتنے ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں نوجوان شہید ہوئے ہیں بزرگ شہید ہوئے ہیں علماء شہید ہوئے ہیں حفاظ قرآن شہید ہوئے ہیں دیندار مسلمان شہید ہوئے ہیں میں سب سے دلی تازیت کا اظہار کرتا ہوں ہرچند کہ میں خود اس کا مستحق ہوں کہ مجھ سے تازیت کی جائے کیونکہ یہ میرا خون ہے یہ میرے بھائی ہیں یہ میرے ساتھی ہیں جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں جو پورے دنیا میں عالمی کفر کے مقابلے میں حق کا عالم بلند کیے ہوئے ہیں سیاسی محاذ پر آج جمعیت علماء اسلام ایک مسلمہ قوت ہے ایسے فساد پیدا کر کے ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے ہم سیاسی عمل سے وابستہ ہیں ہم سیاسی جدجہد سے وابستہ ہیں ان واقعات سے ہمارے راستے روکے جا رہے ہیں عوام سے ہمارے رابطے توڑے جا رہے ہیں عوام سے ہمارا تعلق توڑا جا رہا ہے سو ہم نے گزرشتہ بیس سالوں میں اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ یہ چند دنوں کی ایک لہر ہوتی ہے آتی ہے گزر جاتی ہے وہ اپنا بھیانک اور اپنا کالا کردار تاریخ کے اوراق پہ رقم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن جمعیت علماء اسلام تاریخ کا وہ روشن باب ہے کہ جو اپنی جدجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان تمام تر مشکلات ان تمام تر آزمائشوں کے باوجود ملک میں اس نے ترقی کی ہے عوام میں اس نے قبولیت حاصل کی ہے مقبولیت حاصل کی ہے تو اس گناون انداز کے ساتھ اور گناون جرم کے ساتھ تم نہ پہلے ہمارا راستہ روک سکے ہو اور نہ تمہارے آج کا یہ واقعہ ہمارا راستہ روک سکے گا انشاءاللہ اللہ العزیز اس کی پشت پہ کون ہے دنیا میں وہی قوتیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں جو پاکستان کی ترقی کا راستہ رکھنا چاہتی ہیں غرم سہیونیت یہ سب پاکستان کی خلاف سازشے کر رہے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو ان کا مہرہ بن رہے ہیں یہ جوہلا بھی ہیں یہ صفحہ بھی ہیں یہ صفاق بھی ہیں اور یہ روح زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں چند لوگ کون ہوتے ہیں بیٹھ کر سارے مسلمانوں کو کافر کہرا دینا ہے تمہیں حق کس نے دیا ہے اس بات کا تم ہوتے کون ہو ہمارا خون کا ایک یہ قطرہ بھی تمہیں فسادی کہے گا تمہیں مجرم کہے گا تمہیں صفاق کہے گا اور ان حربوں سے تم ہمیں اپنے فکر سے ہٹا سکوگے ہمیں اپنے ذریعے سے ہٹا سکوگے ہمارا اہد اللہ کے ساتھ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اہد پر پورا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے توفیق اسی کی طرف سے ہوتی ہے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی اپنی مرکزی مجلس شورہ کا اجلاس بھی پانچ اور چھے اگست کو بلایا گیا ہے لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم قبائلی زعماء کا جرگہ بلائیں تمام قبائلی زعماء بیٹھیں اس خطے کی پشتون قیادت بیٹھیں اور اپنے اس خطے کے بارے میں سوچیں ابھی حال ہی میں خیبر اجنسی کے اندر دو واقعات ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کا خون بہا ہے کچھ عرصہ پہلے قرب اجنسی میں فرقہ وارانہ فساد بڑھگائے گئے اور اس خطے کے مسلمانوں کا خون بہایا گیا پورا پشتون بیلٹ آج جل رہا ہے چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے وہ خیبر پرستون خواہ میں ہو بلوچ بیلٹ جل رہا ہے کراچی تک فسادات کی ایک لہر ہے جو تھم نہیں رہی ہے ملک کو کیسے مستحقم کرنا کیا ہمارے ریاستی ادارے صرف اس بات کے رہ گئے ہیں کہ وہ کسی مدرسے میں جا کر ایک مولی صاحب کو ایک غریب مولی صاحب کو پکڑ کے تھانے میں لے آئے اور ان پر الزامات لگائے کہ تمہارے پاس تو کسی نے کھانا کھایا ہے تمہارے پاس تو کسی نے چائے پی ہے اسی کے رہ گئے ہیں یہی ان کی تبانہ یہ اور صلاحیتیں ہیں چھبیس ادارے ہیں انٹیلیجنس کے کہاں غائب ہیں اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلیر یہ گناہوں کو تنگ کرنے سے اپنے کاروائی ڈالتے ہیں کاغذی کاروائی بھرتے ہیں مجھے کیا اعتماد دلا سکیں گے کہ ریاست میرے جان کی حفاظت کر سکتی ہے یا نہیں یا صرف مجھ سے ٹیکس حصول کرے گی اور میرے جان و مال کی حفاظت نہیں کرے گی مجھے شکایت ہے مجھے قرب ہے میں نے ریاست کو بچانے کیلئے قربانیاں دی ہیں میں نے اس ریاست کی بقا و استحکام کیلئے جد و جہد کی ہے میں ریاست کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہوں لیکن اکیلے ایک جماعت کیا کر سکتی ہے پوری قوم ریاستی اداروں کے طرف دیکھتی ہے جو ریاست کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں جو اس حفاظت کے مسئول ہیں اسی کیلئے وہ تنخائے لے رہے ہیں وہ کدھر ہیں آج کب وہ ہمارے شکوں کا ازالہ کریں گے کب وہ ہمارے زخموں کا مرہم بنیں گے کب وہ ہمارے مستقبل اور ہمارے آنے والے نسلوں کے حفاظت کا نظام بنائیں گے سارے وہ چیزیں ہیں جس پر ہم نے قومی سطح پر غور کرنا ہے تمام مکاتب فکر کو بیٹھنا ہے اور انشاءاللہ ہم بلائیں گے سب کو پی ڈی ایم کو دوبارہ بلانا پڑے گا سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا اور ملک کے لئے سوچنا پڑے گا انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ہے اور میں انقریب اس حوالے سے ہمجہت رابطے بھی کروں گا اور ذمہ داران کے ساتھ گفتگو بھی کروں گا اور یہ ساری صورت ہر ان کے ساندھر رکھوں گا کہ ہم سال ہا سال سے جس کرب میں ہیں اور جس کرب کا ہم اظہار کر رہے ہیں کرب کا اظہار جرم ہو جاتا ہے لیکن ہمیں کرب میں مبتلا کرنے والے دندناتی پھریں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہم نے قومی سطح پر غور کرنا ہے ہم بری طرح دہشتگردی کا شکار ہیں لیکن دہشتگردی کا خاتمہ مقصود ہونا چاہیے دہشتگردی کی نام پر تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جرم کا خاتمہ چاہیے جرم کو اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرنا بزات خود ایک بہت بڑا جرم ہے اور ہم اس حوارے سے حساس ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کرم کو چھپائیں لیکن ایسے حالات آ جاتے ہیں اور کیوں آ جاتے ہیں کیوں آنے دیے جاتے ہیں کہ بالآخر قوم پھٹ پڑے ہم مسلحت کے تحت بہت باتیں نہیں کرنا چاہتے لیکن بالآخر کرنی پڑے گی تو یہ سارے سورتحال میں واضح کر دینا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام عمل کی جماعت ہے تحمل اور بردارس کی جماعت ہے لیکن تحمل اور بردارس کی بھی ایک حد ہوا کرتی ہے میں اب بھی کارکنوں تو یہی کہوں گا کہ تحمل اور بردارس کا دامن نہ چھوڑے تحمل اور بردارس تھی انسازشوں کو ناکام بنائیں اور ہمارے کارکنوں نے ہر دور میں ہر محاص پر ہمیشہ نظ وظبط کا مظاہرہ کیا اور اب بھی پاکستان میں سب سے زیادہ بہتر نظ وظبط کا کارکن اللہ رب العزت نے جمعیت علماء اسلام کو نصیب کیا ہے جس پر میں لاک فخر کروں تب ان کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کے حفاظت فرمائے امت مسلمہ کے حفاظت فرمائے پاکستان کے حفاظت فرمائے پاکستانی قوم کے حفاظت فرمائے تمام دینی اور اسلامی اداروں کے حفاظت فرمائے اسی کے لئے ہم نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اسی کے لئے ہماری جد جہد ہے اور اسی کے لئے ہم اللہ سے مدد مانتے ہیں اور اس سے مدد کے خاص کار ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھے اور ہمیں اپنی مدد سے سر فراز فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين